کہانی صورت ہوتی ہے تو ہمیں The Great Wall of Sorcus کا خجانہ دکھائے جاتا ہے اور یہ اس گرائے کا سب سے سرکشت بینک ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ویڈل وردرز آ جاتے ہیں پر تب ہی بینک میں جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہ ویڈل وردرز کو گھیل لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھیار ڈال دو کیونکہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے اتنی دیر میں یہاں پر ویڈل وردرز کی موم آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کے سارے گارڈ ڈر جاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ سارا بینک یہاں پر لٹ جاتا ہے جس کے بعد ویڈل وردرز آ سے چلے جاتے ہیں ویڈل کی موم کہتے ہیں کہ چلو ہمیں اب پیدوی پر جانا چاہیے پر ویڈل انہیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ ہم جتنے بھی بار وہاں پر گئے ہمیں ہار کے لابے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا جس کے بعد سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں بین کی ٹیم دکھائی جاتی ہے ان لوگوں کو ریڈال میں کچھ بوگی نظر آئی تھی اس لیے وہ اس کی جانچ پتل کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے تھے تب ہی یہاں پر کیون ویڈل کی موم کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی شپ کو مول لیتا ہے یہاں پر بین اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر کارے ایسا کیوں کیا تب ہی کیون اس کو بتاتا ہے کہ ماں ویڈل سے کوئی بھی پنگا نہیں لیتا پر یہاں پر بین کی بار بار کہنے سے کیون باپس اپنے سپٹ کو مول لیتا ہے اور ویڈل کے سپٹ کے پاس لے جاتا ہے جب وہ لوگ اس کے نجدیک پہنچتے ہیں تب ہی بین کہتا کہ آخر کار تم یہاں پر کیوں آئی ہو پر ویڈل کی موم کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کوئی بھی ہنگامہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں مجھے تو بس ایک چھوٹا سا ٹا پوچھے یہ جس میں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں پر بین اس کو یہاں پر رہنے سے ساپ ساپ منہ کر دیتا ہے جس کے بعد ویڈل ویڈرز ان کی اوپا ٹیک کرنے لگتے ہیں جس بجے سے ان کا سپٹ یہاں پر کریس ہونے لگتا ہے تب ہی بین یہاں پر سپیڈ منگی کے اندر ٹرانسفرم کر جاتا ہے اور ویڈل کی سپٹ کے ساتھ چپکا ہوا چلا جاتا ہے تب ہی وہ یہاں پر آلٹی میٹ سپٹ منگی کے اندر ٹرانسفرم کر کے ان کی سپٹ کی اوپا ٹیک کر دیتا ہے جس بجے سے ان کا سپا اوٹو کنٹول ہو جاتا ہے اور اس پیس میں جانے لگتا ہے جس بجے سے بین یہاں پر سانس نہیں لے پا رہا تھا اور اس پیس سیدھے دھرتی کے طرف تیجی سے بڑھنے لگتا ہے دوسرے طرف ہمیں کیون کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر ان کا بھی شپ پانی میں ڈوب چکا تھا تب ہی ان کو بین دیکھتا ہے جو اوپر سے نیچے گر رہا تھا اتنی دیر میں بین کو بھی ہونس آ جاتا ہے وہ اپنے بیپ کو کھٹا کرتا ہے جس تو اس کو چوٹ نہیں لگتی پر اتنی دیر میں ویڈر ویڈرز کی موم بھی یہاں پر آ جاتی ہے تب ہی بین ان کو چھپ کر یہاں پر دیکھنے لگتا ہے یہاں پر ویڈر ویڈرز کی موم کا بہت ہی خطرناک پلان تھا دراصل وہ پلان یہ تھا کہ وہ یہاں پر لاکھوں کڑول کی سنکھیا میں ویڈر ویڈرز بنائیں گے اور پوری دنیا کی اوپر قبضہ کر لیں گے جس کے تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اپنی کلوننگ مسین کو یہاں پر سیٹ کرنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ اس مسین کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر کافی سارے کلون بننے لگتے ہیں اور یہ سب ہوتے ہوئے بین بھی ان کو دیکھ رہا تھا دوسرے طرح میں کیون کو دکھا جاتا ہے جو چپو چلا چلا کے تھک چکا تھا جب وہ لوگ جمین پر آتے ہیں تب ہی بیڈر ویڈرز ان کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانا سابی ہلنے کی کوسس مت کرنا وننا تمہیں ان گنوں سے بھون دیں گے یہاں پر بین چپ چا بیڈر بیڈرز کی موم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تب ہی بیڈر بیڈرز کی موم اس کو دیکھ لیتی ہیں کیونکہ ان کی پیچھے بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری جاسوسی مت کرو میں ایک ماں ہوں جس کے بعد وہ بین کو جکڑ لیتی ہے دوسرے طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویڈر بیڈرز ابھی کیون اور کوئن کے ساتھ فائٹ میں کافی بیڈیو ہوتے ہیں تب ہی کوئن ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ تو پلمبر بن چکے تھے پاپس تم نے یہ کام کیوں چنا پا تب ہی ویڈرز کہتے ہیں کہ ماف کر دیجئے ہم کبھی بھی کسی بھی چیز میں پرفیکٹ نہیں تھے تب ہی موقع پا کر کوئن اس کی اوپا ٹیک کر دیتی ہے دوسرے طرح ہمیں بین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ ویڈرز کی موم کے چنگل میں فسا ہوا تھا ایک بات یہاں پر بین کو پتا ہے کہ ویڈرز کے پاس دماغ نہیں ہوتا اس لئے بین اس سے کہتا ہے تم نے اپنے بچوں کے یاد کے دور پر ویڈیو نہیں بنایا پر ویڈرز کی موم اس کو جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہوتا پر کاش میں اپنا کیمرہ لائی ہوتی تب ہی بین اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کیمرہ ہے میری بوچ میں اگر تم میرا ہاں چھوڑ دوگی تو میں تمہاری ویڈیو بنا سکتا ہوں جس کے بعد بین یہاں پر بکچل کے اندر ٹرانسفارم کر جاتا ہے تب ہی دوسرے طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ویڈرز نے کیبن کو پگڑ دیا تھا اور وہ گوین سے کہتے ہیں کہ اب آپ کو باہر آ جانا چاہیے ورنہ ہم اس کو مار ڈالیں گے تب ہی گوین ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ پلمبر ہو پر وہ تھوڑی دیر میں اس سے باہر آ جاتی ہے تب ہی بین اس کو باتوں میں فسانے لگتا ہے اور مسین کو بند کرنے لگتا ہے پر ویڈرز کی مام اس کو ایسا نہیں کرنے دیتی وہ یہاں پر بین کو ماننے ہی والی تب ہی یہاں پر ویڈرز آ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے گلت راستے کو چھوڑ کے باپے سے پلمبر میں ری جوائن کر لیتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب بند کرنا پڑے گا جس کو دیکھ کر ویڈرز کی ماں کو کافی گستانے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل میری بیٹی میری خلاف ہو گئے جس کے بعد ویڈرز اپنی ماں کو سمجھا لیتے ہیں اور سارے بچوں کو پلمبر کے یہاں تو سوپ دیتے ہیں جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے ملتے ہیں ایک اور نئے دھما کے دارے اپیسوڈ کے ساتھ